بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن برائی متاسع اسمات قصوب میں مجود ہوں میرے ساتھ پرنسپل ڈاکٹر محمد لطیف کمبوس ہاں مجود ہے بڑی پیاری شخصیت ہیں دنیا بڑھ کی طرح قصوب پاکستان میں بھی ٹیچر ڈیم منع جا رہا ہے آج اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر لطیف صاحب کو اپنے چینل پر لے کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ تشریف اللہ ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ٹیچر ڈیم منع جا رہا ہے دنیا بڑھ کی طرح پاکستان میں بھی آج آپ ٹیچر ڈی کے حوالے سے کیا میسے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بزرکار صاحب تعلیم واحد ذریعہ ہے کسی بھی قوم کی زندگی کو تبدیل کرنے کا اور تعلیم کا تصور استاد کے بغیر نہ ممکن ہے تو استاد کا کردار بنیادی کردار ہے کسی بھی قوم کو سوارنے کے لیے کسی بھی قوم کو بگاڑنے کے لیے ہمارے بزرگ باوجداد آپ نے بھی سنا ہے بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہندو اساتزہ نے جو ہے پوری نسل تیار کی انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو اکتر تک تو انہوں نے آگے پھر ہمارے جو دو پاکستان تھے کہ اسے کو الگ چلانے کی تحریک چلائی ہے اور وہ آج ایک الگ ملک بن گیا تو اساتزہ جو ہے ان کی قدر و قیمت جب تک معاشرے میں نہیں ہوگی اس وقت تک وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور اسی طرح اساتزہ بھی اگر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے یہ دو طرفہ ہے ہماری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اساتزہ کرام بھی عموماً شکایت اور شکوہ کناہ رہتے ہیں کہ معاشرے نے ایسے کر دیا معاشرے نے ایسے کر دیا بیسیکلی تو وہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو اسطاد کی شکایت بنتی نہیں ہے مگر اگر آج مجھے کسی معاشرے میں کسی رسم سے کسی حرکت سے کسی بھی ایسی عادت سے کوئی قانون شکنی سے شکوہ ہے مجھے غلط لگتا ہے تو مجھے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنی جائیے ایسے ٹیچر کہ میں اور میری کمیونٹی اپنی قوم کو بگارنے اور سوارنے میں اپنی قوم کو جو ہم نے ترقی دینی تھی نشو نمہ کرنی تھی شاید ہم وہ کردار اس طرح سے اداع نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا تھا تو استاد کا شکوہ تو بالکل نہیں بنتا کہ اس کی معاشرے میں عزت ہے یا نہیں ہے معاشرے اس کو قیمت یا اس کی قدر و قیمت نہیں کر رہا اس کو مقام مرتبہ نہیں مل رہا بیسیکلی استاد نے اپنی قدر و قیمت خود کھوئی تو آج پانچ اکتوبر ٹیچر ریز کے والے تھے جو میں میسے دینا جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو معاشرہ بعد میں پہ جانے گا جب مجھے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے میں اپنی عزت نہیں کروں گا تو آپ کیسے کریں گے معاشرہ کیسے کرے گا ٹیچر سے ٹیچر کمیونٹی سے تمام اساتذہ سے بڑے عدب سے بڑے احترام سے یہ درخواست ہے اپنا مقام و مرتبہ پہچانے اور آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ اہد کریں کہ ہم جہاں جہاں موجود ہیں اپنی اپنی اس خاص ذمہ داریوں کو اس احسن تریکے سے ادا کریں گے کہ وہ بچے یا جو بھی کمیونٹی ہم سے متاثر ہے کم از کم وہاں تو ہم ذمہ دار پاکستانی ذمہ دار شہری پیدا کرنے شروع کر دیں اگر ہم سارے اساتذہ اسی طرح شکایات کرتے رہے شکویا کرتے رہے ظلمت شب کی جو ہم وہ ڈنڈورا پیٹتے رہے تو وہ جو اپنے حصے کا دیا ہے وہ کون جلائے گا ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم شکوہ ظلمت شب کرتے رہے وہ جو ظلمت شب ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہی وہ جو استاد ہے اور جو لیڈر ہے جو اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس تاریکی میں اپنی قوم کے لیے امیر کی قرن بنتے ہیں اپنی قوم کو رستہ دکھاتے ہیں تو یہ استاد وہ ہستی ہے جس نے اپنی قوم کو رستہ دکھانا ہے جس نے اپنی قوم کو اس تاریکی سے اس ظلمت سے نکالنا ہے تمام اسادزہ قرآن بجائے اس کے کہ معاشر سے تقاضہ کریں کہ وہ آپ کو ترخائیں بڑھا دے وہ آپ کو عزت دے وہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑھا دے ہم اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم عزت کی قابل ہیں ہم احترام کی قابل ہیں ہم اپنی قوم اس طرح تیار کر رہے ہیں جو میں آج قوم تیار کروں گا کل وہ کسی پولیسی ساز ادارے میں ہوں گے یا کسی فیصلہ ساز ادارے میں ہوں گے تو یقینا ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے اسادزہ کے لیے بہتر پلاننگ کرنی ہے اپنی قوم کے اسادزہ کو بہتر مقام و مرتبہ دینا ہے تو تمام اسادزہ کرام آج کے دن کے حوالے سے بجائے ہم خواہش کریں طلب کریں ہم خود یہ احد کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو سوارنے کے لیے اس قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کی بہتری نوشنما کے لیے اس قوم کی دنیا بارے میں عزت و توقیر کے لیے جو کچھ ہم سے بن پایا اور اس قوم کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے جو ہمارے ذمہ ذمہ داریاں لگیں ہم پوری ماندری اور پوری تندہی سے کہیں گے آج کے دن سے میرا یہی پیغام ہے تمام اسادزہ سے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ تھے ڈاکٹر لطیوی امن کمول صاحب جو ٹیچڈی کے حوالے سے اسادزہ کے حوالے سے اہمیت اور ان کے کردار کے حوالے سے جو ایک میسی دے رہے تھے امید ہے کہ ان کی آپ کو گفتگو بڑی پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولی گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے پاس مجود ہوں جو ایک تعلیمی سیکٹر میں ان کے والدے محترم چوہ دیا اللہ بکش کھٹانا مرحوم صاحب جو سابق اسسیسنٹ ڈریکٹر میکمہ تعلیم قصور ریٹائر تھے ایک بڑی پیری شخصیت کے مالک تھے چوہ صاحب کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے آج قصور کی عوام میں قصور کی نہیں میں کہوں گا پنجاب کی عوام ان کی تعلیمی خدمات کی محترف ہے ہم کو آج بھی یاد کرتے ہیں گو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے لوگ آج انہیں اچھے الفاظ بھی یاد کرتے ہیں آج میرے ساتھ ان کے بڑے ذہین بڑے انٹیلیجنٹ بیٹے چودی رمضان نویت کھٹانا صاحب موجود ہیں ہم آج ٹیچر ڈے دنیا بر میں مریا جا رہا ہے اس والے سے ہم چودی رمضان نویت کھٹانا صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رمضان صاحب بتائیے گا کہ آج دنیا بر میں ٹیچر ڈے مریا جا رہا ہے اگر ٹیچر ڈے کے ہم بات کے استاد کی بات کی جائے تو کسی کو استاد کی امیت سے اور ان کی قدر و قیمت سے انکار نہیں ہے کیونکہ معاشر کا استاد ایک اہم ستون ہے آپ آج کے دن استاد ٹیچر ڈے کے والے سے کیا میسے دیں گے جی بہت شکریہ ظلفکار بھائی آپ تشریف لائے سب سے پہلے تو ایک ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو انتیس ہے اس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا تو دیکھیں ایک اتنی بری شخصی ہے جو اللہ پاک کی ازاد نے ان کو مولم بنا کر ہمارے لئے بھیجا تو ہم لوگ ان کے آب حساب لگائے اور استاد کا احترام بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اور آج پانچ پانچ اکتوبر ہے اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے آج جو ہے وہ استاد کا دن منعا جا رہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ ایک استاد کے طور پر جو ہے اپنے سکول میں کام کر رہے ہیں ہماری جو سٹاف ہے ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے بری لگن کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے فریس انجام دے رہے ہیں آپ ایک بہت بڑے استاد کے بیٹے ہیں جو یہ اللہ بشکرانہ مروم صاحب جیسے جن کی تعلیمی خدمات جتنی بھی ہم تعریف کی جائے وہ کم ہے آج اچھے الفاظ میں ہم بھی یاد کرتے ہیں بڑا وقت انہوں نے گزارا جلہ قصور میں تعلیمی سیکٹر کے والے سے آپ ماشاءاللہ الحمدللہ کھٹانہ پبل سکول قصور کے پرنسپل کے طور پر اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں بچوں کو تعلیم و ترویت دے رہے ہیں آپ اس والے سے کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہی کیسے استاد کے بیٹے ہیں جن کو آج لوگ ایزر کی نگاہ سے جانتے اور پیچانتے ہیں آپ اس وقت سے کیا کہیں گے جی ضلقار بھائی ہمیں فقر ہے اپنے والے صاحب کے اوپر ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی یادیں ہمارے نہیں بلکہ بڑی دوست ہیں ان کے بڑی جن کے اوپر انہوں نے جو وہ احسانات کیے جن جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی یادیں بابست ہیں تو ہم لوگ تو اپنے والے صاحب کے نام کے ساتھ ہی پہچانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری تعریف کچھ نہیں ہے ہمارے والے صاحب بھی جو ہمیں اپنا نام دیکھے گئے ہیں اور ہمیں الحمدللہ ان کے نام پہ ان کی جو فرائز جو انہوں نے اس نے انجام دیئے یہاں پہ قصور میں ایڈیوکیشن کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اور بھی کئی ایسے جو ہے وہ کام کر کے گئے ہیں جو ان کی تعریف اور مو بولتا ہے سبوبت ہے ناظرین یہ تھے رمضان نوید کھٹانا صاحب پرنسپل کھٹانا ببل کا ایسپول قصور چودی اللہ بخش کھٹانا مرم صاحب کے صاحب جاتے چودی اللہ بخش کھٹانا جو کسی تعریف کے متاجر جن ایڈیوکیشن کمپلیکس کو مکمل کروانے میں بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے آج اگر اپنا ایڈیوکیشن کمپلیکس قصور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں سابر سیسٹن ڈیکٹر ریٹائر محکمت علیم چودی اللہ بخش کھٹانا مرم صاحب کی منت ان کی کابشوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی سٹرگل کی آج ایڈیوکیشن کمپلیکسی تر بنا ہوا ہے اور جس طرح آج تیجر ٹے بنایا جا رہا ہے رمضان صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی امید ہے کہ چودی رمضان نوی صاحب کی آپ کو گفتگو پسند ہی ہوگی ماری چینل کو سبسائل کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں اس وقت گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول بلدیا جو قصور میں مجود ہوں دنیا بر کی طرح پاکستان میں بھی ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے آپ دیکھیں میرے ساتھ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول قصور کے سینئر ٹیچرز محمد عدری صاحب اور ظلفکار علی ناظر صاحب مجود ہیں آجھ ٹیچر ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں گے مواشر میں جو ٹیچرز کا ایک مقام ہے اسے کسی کو انکار نہیں ہے اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسلام سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والیکم اسلام سر بتائیے گا ٹیچر ڈے کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے جی میرا یہی میسیج ہے کہ ایک محلم جو ہے ٹیچر جو ہے وہ نہ صرف تلیمی ادارے میں ٹیچر ہے بلکہ وہ محلے میں بھی مسید میں بھی بزار میں بھی گاؤں میں بھی شہر میں بھی ہر جگہ ٹیچر ہے تو لہٰذا جہاں بھی ٹیچر ملے اس کی عظمت کو سلوٹ کیا جائے اسے پیار کیا جائے اسے عزت دی جائے زیادہ سے زیادہ اسلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والیکم آپ آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے اور جس طرح ایک ٹیچر کا مقام ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشر میں مجودہ حالات میں ٹیچر کو عزت دی جاری ہے کیا ٹیچر کوئی اس وقت جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں کہ معاشر میں مسائل کا پرشانی کے علم میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ ٹیچر ڈے ہے اور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ٹیچر کو وہ عزت وہ مقام وہ مرال دینا چاہیے جو معاشرے میں ہے آج سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی ٹیچر کو بہت بزیرائی دی جاتی تھی اور آج کے دور میں اگر ٹیچر کو بزیرائی دی جائے تو یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قوم کے ممار بن سکتے ہیں اور اللہ سطح کا اخلاقیات اور مینرز ان کے اندر آ سکتے ہیں اور ٹیچر کی اوصلہ فضائی اور اس کی عزت و اطرام کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے اور پھر یہ ہماری قومیں ترقی کر سکتی ہیں بہت شکریہ جی میرے ساز گورنمنٹ سلامی آئی سکول قصور کے سینئر ٹیچر سجاد میں موسیٰ موجود ہیں ہم ان سے اس والے سے بات کرتے ہیں ٹیچر ڈے کے والے سے وہ ہمارے ناظرینوں بتائیں اور اسلام سے والیکم السلام سجاد صاحب آج ٹیچر ڈے کے والے سے آپ کیا میسے دیں گے میں جی یہی میسے دوں گا کہ دیکھیں اللہ پاک نے نا ٹیچر کو بڑا مرتبہ دیا ہے یہ انبیاء کا یہ کہتے پیشہ ہے کام ہے تو اسی سسلے میں الحمدللہ جو ٹیچر واقعی جس کے اندر کوالٹیز ہوتے ہیں بچے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمارے اسازہ کے بھی ذمہ ہے ٹیچر کے بھی یہ ذمہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ ٹیچر ہے کیا چیز جیسے مثلا والدین ہیں تو ان کا کتنا اللہ نے اوف بھی نہیں ہم ان کے سامنے کر سکتے تو ایک دفعہ جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اصوابیر سول آئے ساتھ ایک بڑے میاں تھے تو آپ نے فرمایا بھی یہ کون ہے آپ کے ساتھ کہا بھی یہ میرے والد صاحب ہیں کہا کہ ان سے اونچی وعد میں بات نہ کرنا ان کا نام لے کے نہ پکارنا ان سے آگے نہ چلنا اور جو ہے کسی کام ان سے پیل نہ کرنا اور جو ہے ان کی طرف گھور کے جو ہے ترچی نگاہ سے نہ دیکھنا ورنہ نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گئے تو اس لیے جیسے وہ والدین جو ہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں اسی طریقے سے یہ جو اسازہ جو ہیں یہ اسمانوں پہ لے جاتے تربیت کرتے بچوں گے جیسے ان جو ہے والدین کا یہ یہ حق بنتا ہے کہ ان سے یہ ساری چیزیں نہ کی جائیں اسی طرح جو ہے یہ جو اسازہ جو ہیں جو رہانی باپ ہیں ان کے لیے بھی یہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کریں یہ احترام کریں اپنے سازہ کا ان سے ہنچی واضح ٹیچر کلاس میں آجے چپ ہو جائیں ان سے پیل نہ کریں کسی بات میں ان کا نام نہ پکا رہے ہیں بلکہ سار جی جیسے اببہ جی امی جی کہنا ہے اسی طرح یعنی کسی طور پہ بھی یہ ٹیچر کا درجہ کام نہیں ہے بہت شکریہ جزاک اللہ یہ ناظرین یہ تھے گورنمنٹ سلامیہ ہائی سکول قصور کے سینئر ٹیچر سجاد نمود صاحب ظلفکاری ناظر صاحب اور محمد عدری صاحب آپ کو ٹیچر ڈی کے حوالے سے امیت کے حوالے سے بتا رہے تھے ٹیچر استاد کا جو احترام ہے جو ایک معاشر میں مقام ہے وہ جس سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاستا اگر جو کومے اپنے استادوں کی عزت کرتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے مید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرم ضرور پسندہ ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ